How to install Parrot OS Operating System in Virtual Box آج کی اس ویڈیو میں ہم Parrot OS Operating System کو اپنے پی سی یا لیپ ٹپ میں چاہے آپ وینڈوز ٹین یا وینڈوز ٹیلیون جو بھی یوز کرتے ہیں وہاں پر انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے ایک ویڈیو مشین کا استعمال کرتے ہوئے تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے Parrot OS کی آئیو سو فائل اور ویڈیو مشین کو ڈاؤن کر سکتے ہیں آپ نے کوئی بھی ایک ویب براؤزر اوپن کرنا ہے اور وہاں پر آپ نے ویڈیو باکس سچ کرنا ہے ویڈیو باکس ڈاٹ او آر جی جو اس کی افیشل ویب سائٹ ہے آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں پر وینڈو ہوسٹ کو آپشن ہوگا آپ نے وینڈو ہوسٹ پر کلک کر کے ویڈیو باکس کو اپنے کمپیٹر میں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وان ہینڈڈ ایم بی کی فائل ہوگی جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤنلوڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے ڈاؤنلوڈنگ ہونے کے بعد اب آپ اسے انسٹال کریں ڈابر کلک کریں گے تو یہ انسٹالیشن کے لیے آپ کے کمپیٹر میں اوپن ہو جائے گا سمپل سی انسٹالیشن ہے جسا کوئی بھی ایک نارمل سا سارٹ اور آپ اپنے وینڈوز اوپیٹنگ سسٹم میں انسٹال کرتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے فینش بٹن پر کلک کرنا ہے فینش کریں گے تو ویڈیو باکس آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپر ہوگا اب آپ اسے منیمائز کر دیں آپ دیکھتے ہیں کہ کساں سے پیرٹ اوائس کو اپنے کمپیٹر میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ نے کوئی بھی ایک ویڈیو بروزر اوپن کرنا ہے وہاں پر آپ نے پیرٹ اوائس سرچ کرنا ہے پیرٹ اوائس سرچ کرنے کے بعد یہاں پر جو اس کی افیشل ویب سائٹ ہوگی پیرٹ ایس ای سی ڈاؤ او آر جی آپ نے اسے اپنے کمپیٹر میں اپنے بروزر میں اوپن کرنا ہے اوپن کریں گے تو پیرٹ اوائس کی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپن ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک ڈاؤنڈوڈ کا بٹن در آئے گا آپ نے اس ڈاؤنڈوڈ بٹن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر لیفٹ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ایڈیشن ہے جیسے کہ سیکیورٹی ایڈیشن ہے ہوم ایڈیشن ہے ہیکس دہ باکس ہے ڈیو ایسل کلاوڈ ایڈیشن بہت سارے ایڈیشن آپ کو یہاں پر لیفٹ سائٹ پر نظر آج جائیں گے اگر آپ نے اس کی آئی ایسل ایمیج فائل ڈاؤنڈوڈ کرنی ہے تو آپ نے یہاں پر جو ڈاؤنڈوڈ بٹن ہے یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آئی ایسل پر کلک کرنا ہے تو اس کی جو آئی ایسل ایمیج فائل ہے وہ آپ کے کمپیوٹر میں ڈاؤنڈوڈنا سٹارٹ ہو جائے گی 5GB کی فائل ہے جو آپ نے ڈاؤنڈوڈ کرنی ہے میں نے اسے آر لیڈی ڈاؤنڈ کر کر رکھا ہوا ہے اس لئے میں یہاں سے کینسل کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے آر لیڈی ڈاؤنڈ کر کے رکھا ہوا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویرچول باکس کو اوپن کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں سے ویرچول باکس کو اوپن کر لیتا ہوں ویرچول باکس آپ نے اوپن کرنا ہے ویچول بوکس میں آپ کو اوپر ایک نیو بٹن نظر آئے گا آپ نے اس سے نیو بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے نیو بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو نیم کا آپشن نظر آئے گا آپ نے یہاں پر پیرٹ او ایس ٹائپ کا دینا ہے اس کے بعد نیچے فولڈر ہے یہ وہ لوکیشن ہے جہاں پر آپ کا پیرٹ او ایس اوپیٹنگ سرم انسٹال ہوگا اگر سی ڈرائیو میں جگہ کم ہے تو آپ کوئی بھی دوسری ڈرائیو سلیک کر سکتے ہیں جیسے میں ڈی ڈرائیو سلیک کر لیتا ہوں وہاں پر آپ نے ایک نیا فولڈر کریل کرنا ہے اس کا نام آپ پیرٹ او ایس رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے وہ فولڈر سلیک کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکیں گے کہ یہاں پر جو لوکیشن ہے وہ چینج ہو جگی ہے اس کے بعد آئی ایس او ایمیج کا اپشن ہے پیرٹ او ایس کی آئی ایس او ایمیج جو آپ نے ڈاؤنلوڈ ای تھی 5GB کی تو یہاں پر میں نے ڈیسٹ اپ پر وہ فائد رکھی ہے آپ نے یہاں پر رکھی ہوگی وہاں سے آپ نے اسے سلیک کر لینا ہے جیسے میں اس کو بھی سلیک کر لیتا ہوں سلیک کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں سے نیکس کرنا ہے نیکس کرنے کے بعد سب سے پہلے بیس میموری کا اپشن ہے یہاں پر بیس میموری کو آپ بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بیس میموری ایویلیبل ہے میموری آپ کے پاس ہے میں ریم وغیرہ اس کے بعد پروسیسر کی دادہ بڑھا سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر ٹاسک مینجر میں جا کر چیک کر رہا ہوں آپ نے ٹاکٹ مینجر اپن کرنا ہے اس کے بعد پروس فارمس میں جائیں گے تو یہاں پر آپ نے میموری میں جانا ہے جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس 16GB میموری ہے اس لیے میں اس کو انکریز کر سکتا ہوں اس کے بعد یہاں پر سی بی میں جائیں گے تو تو پروسیسر بھی لدھر آ جائیں گے جیسے کہ میں میموری کو یہاں پر تھوڑا سا انکریز کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پر ڈسک سائز کا اپشن در آئے گا وہ ڈرائیو جو آپ نے 100GB یا 80GB جو بھی رکھنی ہوگی جیسے کہ میں یہاں پر 100GB کر دیتا ہوں مینیمم آپ نے 50 روز 60GB رکھنی ہوتی ہے جیسے کہ میرے پاس دی ڈرائیو میں سپیس ایویلیبل ہے میں آپ کو یہاں پر دی ڈرائیو کی پرپرٹیز میں جا کر چیک کروا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 931GB کی سپیس میرے پاس موجود ہے اس لئے میں وہاں پر 100GB سائز رکھ دیتا ہوں آپ اپنی مرضی سے انکریز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے پھر اس بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کی جتنی بھی ٹھٹیل ہوگی جو آپ نے ابھی سیٹنگ کی ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر اوپر جو سیٹنگ بٹن ہے یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے سسٹم میں جانا ہے سوری آپ نے یہاں سے ڈسپلی میں جانا ہے ڈسپلی میں جانے کے بعد آپ نے ویڈیو میموری کو میکسیمم پر لے جانا ہے اور یہاں پر آپ نے اوکی بٹن کلک کر دینا ہے اب آپ کے یہاں پر تقریبا جو سیٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو انسٹال کے لیے یہاں پر اوپر سٹارٹ کا بٹن ہوگا آپ نے سٹارٹ بٹن پر کلک کرنا ہے تو پیرٹ اوائس آپ کے سامنے انسٹالیشن کے لیے اس طرح سے اوپن ہوگا تو جیسے ہی اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو یہاں پر آپ کو انسٹال پیرٹ کا آپشن ہوگا ریٹ کلک کرنا ہے اس سے اوپن کرنا ہے اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے انسٹالیشن پیج اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے یہاں پر لینگویج کا آپشن ہے جیسے کہ میں یہاں سے نیکس کا دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر لوکیشن ہے کوئی بھی لوکیشن سلیک کر سکتے ہیں یورپ ہے یا ایشیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے کوئی بھی ایک لوکیشن سلیک کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس کرنا ہے نیکس کرنے کے بعد کی بورٹ سلیک کرے جیسے کہ یو ایس انگلیش ہے تو میں اسے سلیک کرتا ہوں اس کے بعد نیکس کرتا ہوں اس کے بعد پارٹیشن کا اپشن ہے ارائز ڈسک کو آپ نے یہاں سے سلیک کرنا ہے یہاں پر آپ کی جو ڈرائیو ہوگی ہارڈ ریو وہ فاربیٹ نہیں ہوگی یہاں پر آپ دیکھتے ہیں انڈر جی بیو سلیکٹ ہے وہی ہوگا اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس کرنا ہے نیکس کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے فل نیم ٹائپ کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر اپنے چینل کا نام ٹیکنیکل فکس لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یوزر نیم ہے اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ اسے بھی میں یہاں پر ٹیکنیکل فکس ہی لکھ دیتا ہوں اس کے بعد نیچے پاسورٹ کو آپشن ہے وہ پاسورٹ جو آپ کو لوگن کرتے وقت کام آئے گا اس لیے آپ نے یہاں پر وہ پاسورٹ ٹائپ کا دینا ہے سیم پاسورٹ دونر جو کو پر لکھنے کے بعد مین انسٹالیشن یہاں پر سٹارٹ ہوگی یہاں پر آپ کے پندرہ سے بیٹ میں لگ سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی اپریٹی سسٹم کو اس انسٹالیشن پر اتنا ٹائم لگ ہی جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس انسٹالیشن تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے میں نے ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ کیا ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں آل ڈن ہو چکا ہے ری سٹارٹ ہوگا آپ کا سسٹم یہاں پر دن کریں گے تو آپ کا کمپیوٹر ری سٹارٹ نہیں ہوگا آپ کا جو ورچول بوکس ہے ورچول مشین ہے وہ ری سٹارٹ ہوگی یہاں پر ری سٹارٹ ہونے کے بعد اب آپ کے سامنے مکمل طور پر اپریٹی سسٹم انسٹال ہو کر آ چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک ویب براؤر دیا گیا ہے فائر فرک براؤر جو کہ اس کا ایک ڈیفالڈ ویب براؤر ہے میرے خیال میں کالی اور اوبن تومی بھی یہ ایک ڈیفالڈ ویب براؤر کے طور پر ہی آپ کو پری انسٹالیشن میں نظر آئے گا اس کے بعد یہاں پر اپلیکیشن کا اپشن ہے پرائیویسی کے اپشن ہے آفیس آپ کو یہاں پر فری دیا گیا ہے انٹرنیٹ کا اپشن ہے گرافیس کے جو بھی آپ کو یہاں پر سٹنگ کر رہا ہے وہ دیکھ لینی ہے جو بھی یہاں پر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے اس اپریٹی سسٹم کو تو یہاں پر آپ نے اس کو جو بھی سٹنگ گارہ دیکھ لیے نہیں ہے ڈسپلی سٹنگ میں جائیں گے یہاں پر آپ کو بہت سارے بیک گراؤنڈ نظر آئیں گے بہت اچھ سے بیک گراؤنڈ اب انہوں نے اپ ڈیٹ کر دیئے ہیں آپ یہاں سے کوئی بھی ایک بیک گراؤنڈ سلاک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پیچھے تھیمز کا اپشن ہے کوئی بھی تھیمز سلاک کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ فونٹس ہیں انٹر فیس وگا رکھ اپشن آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے اس کے علاوہ نیچے یہاں پر رائٹ کلک کریں گے تو ٹرمینل کو اپن کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ ٹرمینل کا جو بھی یوز کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے مینو کا بٹن ہے جیسے کہ ونڈوز میں سٹارٹ کا بٹن ہے یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر شٹڈون کا بٹن دیا گیا ہے یہاں پر سسپینڈ ہے ری سٹارٹ ہے شٹڈون ہے جیسے کہ میں یہاں پر سسٹم کو شٹڈون کروں گا تو یہاں پر میرا سسٹم شٹڈون ہو جائے گا دوبارہ سٹارٹ کرنے کے لئے آپ نے پیرٹ اوہس کو سلیک کرنا ہے سٹارٹ بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کا پیرٹ اوہس اوپریٹی سسٹم ایک نارمل اوپریٹی سسٹم کے لئے یہاں پر لوگ ان ہو جائے گا تو آپ یہاں پر کلک کر کے بھی اسے پاور آف کر سکتے ہیں تو آپ اساں سے بہت آسان طریقے سے اپنے پی سی میں یا لیپ ٹاپ میں جس میں آپ وینڈوز ٹین یا وینڈوز الیون جو بھی یوز کرتے ہیں وہاں پر ایک ویرچول مشین کا استعمال کرتے ہوئے پیرٹ اوہس اوپریٹی سسٹم کو بہت آسان طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں تھنکس فار واشنگ دس ویڈیو